سنبھل کی گھٹنا کے بارے میں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کیس اگر کسی سنبھل دائنے کیس جلوائے تھا سیویل میں تو اس کو وہ اپنا معاینہ کرنے جا رہا تھے تو یہ سادرانہ سا معاینہ تھا معاینہ کر دیا نہیں چاہتا مگر اس بھی معاینہ کو اتنا بڑا روپ دے دیا گیا جس سے کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی اتنے شہید ہو گئے تو وہاں کے جو عوان تھی وہاں پر سوچنا چاہیے تھا کہ تھوڑا سا سروے اگر کرنے آئی ہے تو س ایسا ماحول بن گیا کی معاملہ ہی پوری یوپی میں بگڑ گیا جو نہیں بگڑنا چاہیے تھا آج پورے دیش میں آہ سنبھل کی ہٹنا کا عزت ہو گیا آہ لگاتار اس پر سیاست آہ کیا رکھتا ہے اس میں تو راج نیتی لاب کان کرنے کے نیے پاکش سب مل مل آکے کچھ نہ کچھ تو کریں گے ان کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں اس میں زیادہ ہم تو کچھ کہنا نہیں چاہتے ہو کیا نام ہے آپ کا حلیل احمد ایڈوکیٹ جانت ہے کہ سنبھل کی گھٹنا کو لکھتا سوچتے ہیں کیونکہ سنبھل کی گھٹنا جو ہے بڑی دھوکت گھٹنا ہے اور ایسی گھٹنا بہت سے میں نہیں ہونی چاہیے اور ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ سب مل جل کے رہے ہیں اور آگے محول بہت اچھا بنے اور جو بھی ہے اس میں دوسی انہیں سجا ملنی چاہیے اور صحیح نیاہ ہونے چاہیے ہم تو ساسن سے بھی کہتے ہیں کہ اس میں نیاہ سب کے ساتھ نیاہ ہو گی میرا نام محمد عباس ایڈوکیٹ ہے جانا چاہیے سنبھل کی گھٹنا کو لے کر کہا سوچتے ہیں سنبھل پرکران ایک سرکار کی سوچی شمدی ساجش ہے اس میں سرکار کا دوہرہ چہرہ سامنے آیا ہے جہاں ایک طرف اس طریقے کے سرکاری وکیل نے آنکر اپنے انہمتی مانگی اور سرکار نے پورا پکش اس کے ساتھ دیا وہیں پانچ جو مر تک تھے اس کے لئے کوئی بھی شوق سمجدنا نہ تو سرکار نے کے کسی منتری نے نہ کسی سرکار کے کسی پتہ دیگاری نے ان کے لئے ویکٹ کی ہے کیا لگتا ہے جس طریقے کی سیاست اس کے لئے صرف اپنے ووٹ بینک کو سادھنا ہے اور کچھ نہیں ہے صرف سرکار اپنا ہندو مسلم کرا کر اپنا سطح میں بنا رہنا چاہتی ہیں بھارتی صوفی فانڈیشن اور جانا چاہیے سمبل کی گھٹنا کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں دیکھئے سمبل کی گھٹنا کو لے کر سوچنا کو کچھ بچا نہیں ہے بلکہ گندی سیاست گندی راجدیتی اس مور پہ آ گئی کہ پانچ وہ بچے جنہوں نے ابھی صحیح طرح سے آنکھ بھی نہیں کھولی تھی جنہیں قانون نہیں مانوں جنہیں سروے نہیں مانوں جنہیں اتحاس نہیں مانوں وہ اپنی جان دے بیٹھیں افسوس کی بات ہے ہمیں چندن کرنا چاہیے کہ سیاست کتنی گندی مور پہ آ رہا گئی ہے اور جہاں تک تعلق ہے سمبل کی مسجد کا تو دیش کی سب سے سربوش عدالت سپریم کورٹ نے اس کا سنگیان لیا ہے بلکہ کتنا سیسریٹیو معاملہ ہوگا کہ سربوش عدالت جو ہے اس معاملے کے اندر سنگیان لے رہی ہے جب سربوش عدالت نے سنگیان لے لیا ہے تو میں دیش کی تمام سیاسی لوگوں سے یہ اپیل کروں گا اور دھارمک لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اب کوئی بھی بھرکاؤ بیان نہیں آنا چاہیے راستش سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بلکہ دیش فاسیوں کو چندن کرنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان کی ہاتھ میں پتھر دے کون رہا ہے ہمارے نوجوان کو بھرکا کون رہا ہے وہ نوجوان وہ بچہ جو ابھی صحیح طرح سے بالک بھی نہیں ہوا ہے جسے قانون نہیں معلوم ہے اور اس کی جذباتوں کو بھرکا کے اس کی ہاتھ میں ایٹ دے کر اس کی اس کو جانت اس سے ہاتھ دھونا پڑا اور آج ان ماہوں سے پوچھو جن ماہوں کے اور جن بھیلوں کے بھائی گئے اور جن کی بچے گئے تو میں راستش سے بڑی کوئی چیز نہیں مانتا ہوں بلکہ میں اپیل کروں گا دیش کی سرکار سے کہ دیش کی سرکار سنگیال نے یہ جو بڑھ آگئی ہے میں تو بھاگوات جی کا جو بیان ہے کہ ہر مسجد کے نیچے مندر نہیں ڈھوڑنا چاہیے میں اس کا سمبان کرتا ہوں اور دیش واجیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھاگوات جی کا کوئی سمبان دیتے ہوئے ان کے بیان کا بیان کو عزت دیں اور دیش کے محرم کو خراب ہونے سے بچائیں